بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر جو آپ کو دوں گا وہ پاکستان کے اس وقت ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بھی پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت جو ہے اس سے متعلق ہے اس کے استیفے سے متعلق ہے یہ کتنا جائز مطالبہ ہے یا کیوں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے یا کن کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ دونوں خبریں آج کی میری پہلی بڑی سٹوری ہیں جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو صدر پاکستان ہیں ڈاکٹر عارف الوی چند روز پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک قرارداد منظور کی اور یہ کور کمیٹی کا اجلاس خندر فیصلہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ صدر پاکستان بھی ہیں اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں تو آپ ایجنسیز کی بڑھتی ہوئی مداخلت کچھ نامعلوم نمبروں سے کالز اور ادارے کے اندر کالی بھیڑیں یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ان کے افیشل ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف واقعیدہ طور پر ایکشن لیں اب یہ کہنا تھا اور دوسرا عمران خان سے چار گھنٹے کے اندر دو ملاقاتیں کی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر عارف الوی کی وجہ سے تحریک انصاف کو آپ چاہ کے بھی سسٹم میں سے نکال نہیں سکتے ایون آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ہی کیوں نہ بلانا ہو قومی اسمبلی کا اجلاس ایک بلالی ہے صدر پاکستان نے جو کہ مشترکہ اجلاس ہے اس بات کو چھوڑ کے آج ہوا کیا اب یہ جو جہاں سے خبر چلائی گئی ہے وہ شخص وہ ہے جو اس وقت شاید کسی کا ٹاؤٹ ہے شاید ان کا سپوکس پرسن ہے اب آپ کہیں گے کیسے یہ وہ شخص ہے جس کا نام بار بار عمران خان لیتے ہیں اور ایون عمران خان کے قتل اور عمران خان کے اوپر جو حملے ہوئے اس میں اس شخص کا نام لیا گیا اس کا نام ہے وقار ستی اب یہ جو وقار ستی ہے یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ ویڈیو جو مذہبی جذبات کو اُبھارنے والی تھی عمران خان سے متعلق اس نے کی اور عمران خان وقار ستی کا نام بہت بار لے چکے ہیں اور یہ کسی طاقتور تین شخصیت کا ٹاؤٹ اس کو پر الزام لگتا ہے یہ ان کا شخص ہے آج اس نے دو بچ کے اکتیس منٹ کے اوپر ایک خبر چلائی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ خبر کیا تھی اس نے لکھا کہ کیا صدر عارف الوی مصطفی ہو رہے ہیں آگے کوشن مارک ہے صدر عمران خان کی مفاہمت کروانے کی کوششوں میں تھے لیکن کامیابی نہیں ملی جس پر عمران خان نے ان کو بہت بے عزت کیا اب غیر مصدقہ خبر ہے کہ صدر نے یہ کہہ کر عمران خان سے کنارہ کر لیا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا آپ نے غلط راستہ اپنایا ہے میں معذرت خواہ ہوں آپ کو استیفہ مل جائے گا اب پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ کیا صدر واقعی مفاہمت کی کوشش کر رہے تھے ایسی بات نہیں ہے صدر خود کسی کا پیغام لے کے آئے تھے پیغام یہ تھا اگر آپ کو حکومت میں اگر آپ گرنٹی دے دیں حکومت میں آکے آپ عرشت شریف کے معاملے کی تحقیقات نہیں کریں گے آپ سائفر کے معاملے کو نہیں چھڑیں گے تو آپ سے معاملات تیہ ہو سکتے ہیں عمران خان نے کہا یہ نہیں آسکتا اس کے باوجود اٹھاریس گھنٹوں کی ایک محلت مانگی گئی اس کو چھوڑنے کے بعد اب اس کی ورڈنگ چٹ کریں کہ غیر مصدقہ خبر ہے کہ صدر نے یہ کہہ کے کنارہ کر لیا ہے اور کہا ہے جی میں آپ کو میرا استیفہ مل جائے گا یہ کسی کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے یہ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ صدر آرے فلوی استیفہ دیں اور ہم سسٹم میں سے عمران خان کو مائنس کر دیں جو آخری کوشش بھی ہے کم از کم اس سال ستمبر تک تو پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے سب سے بڑے عدے کے اوپر عمران خان کا شخص بیٹھا ہوا ہے یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے تو وہ نہیں بنا پائے تو اب ان کی خواہش ہے اب اس کی وجہ کیا ہے میں جب یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً ساڑھے چھے بجے ہوئے ہیں میری گھڑی کے مطابق ساڑھے چھے بجے پاکستان کے جو ٹویٹر کے اوپر ہمیں ٹرنڈ نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ذرا فون کی برائٹنس کی وجہ سے وہ آپ کو تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہوگا پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی آئیس آئی کے سربراہ ہیں ان کا یہ نام ہے اور پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل ندیم انجم کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ اس مشکل کرائسس کے اندر جب آپ کو اندازہ ہے کہ پشاور والا انسیڈنٹ ہوا ہے تو پاکستان کے جو اس وقت ٹوپ ٹرنڈ ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا ہے ندیم انجم مست ریزائن دوسرا ہے پیٹرل ڈیزل پرائس تیسرا ہے ریموف چوتھا ہے مراد نے کہا تھا اور اس کے بعد پانچوہ ہے مجھے پیار ہوا تھا اب ایک جانب عارف علوی کے سطیفے کی خبر دوسرے جانب ٹوٹر کے اوپر یہ خبریں آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس ٹرنڈ کے جواب میں تو وقار ستی نے صدر عالف علوی کے سطیفے والی غیر مصدقہ خبر تو نہیں پھیلائی میں آپ کو یہ خبر والی بات اس لیے دی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا انہوں نے سطیفہ دے دیا میں نے سطیفے کی خبر کی بات کی اب ایک ٹوٹ کی بات آپ نے سن لی اور یہ آپ نے دوسرے بھی سطیفے کی خبر سن لی جو کہ ایک ٹرنڈ ہے کون چلا رہا ہے ظاہری بات ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا کوئی ارگنائز ڈوب چلا رہا ہے مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر میرے خیال ہے اس میں نہ جائیں تو زیادہ ہمیں بہتر ہوگا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پشاور پلس لائنز دھماکے کی تعداد مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس مومنٹ کے اوپر بھی اس کی تعداد سو تک پہنچ گئی ہے ترپن افراد زیر علاج ہیں اور اس میں سے بھی ساتھ اس کا کرٹیکل سیچویشن کے اندر ہیں جو آئی سی یو میں داخل ہیں اور یہ لیڈی ریننگ اسپتال کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا دوسری جانب خبریں یہ ہیں کہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں سی سی پیو کا ایک سوشل میڈیا کے پر بیان سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خودکش حملہ آور سرکاری گاڑی میں آیا ہو سرکاری گاڑی میں آیا ہے تو کیسے آیا سرکاری گاڑی میں کون لے کے آیا ہے یا کیوں لے کے آیا ہے لیکن یہاں پہ جو ایک شخص ہے جو وزیر یالہ لگائے گئے ہیں آزم خان جو گورنمنٹ اپوزیشن کے دونوں کے ٹرسٹ کے ساتھ لگائے ہیں ہوتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خدا کرے کہ ایسا ہی ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن سے جوڑنے کی کوشش کی جاری اور آپ کو یہ کہنا کیوں پڑ رہا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے میں اب کوئی عمران خان کے بیانیے کی بات آپ کو ضرور بتاؤں گا اور کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی عمران خان کا بیانیے چلتا ونظر آ رہا ہے اور سکندر سلطان راجہ کو سبکی ہوئے ان کو برا تو بہت لگ رہا ہوگا لیکن میں جو آپ کو پہلی خبر دینا چاہتا ہوں وہ پنجاب کے اندر طاقتوروں کا مہرہ ہے آج کل طاقتور اور زرداری صاحب آن ایک پیچ کے اوپر ہیں جو زرداری صاحب کہتے ہیں طاقتور بھی وہی کہتے ہیں جو طاقتور چاہتے ہیں زرداری صاحب بھی وہی کرتے ونظر آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ یہ جو زرداری کا بچہ موسن نکوی لگایا ہے اس کو ہٹایا جائے اس کے اوپر اتراز کیا گیا تھا اب اندازہ یہ کیجئے کہ سپریم کورٹ کے رجسٹار نے اس درخواست کے اوپر اتراز لگا دیا ہے اب میں جب آپ کو اتراز بتاؤں گا تو آپ اس کے اوپر واہ واہ کر پیٹھیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان میں انصاف کیسے ہوتا ہے پہلا سپریم کورٹ کے رجسٹار نے یہ کہا ہے کہ اصد عمر نے پارٹی کے سیکٹری جنرل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا یعنی سپریم کورٹ کے رجسٹار کہہ رہے ہیں درخواست کا اتراز یہ ہے کہ چونکہ اصد عمر پتہ ہی نہیں ہے طریقہ انصاف کے سیکٹری جنرل ہیں کہ نہیں ہیں یہ کسی باہر نکل کے بچے سے پوچھیں گے شاید اس سوال کا بھی جواب مل جائے گا اگلے معاملے درخواست کزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا متعلقہ فورم کون ہے الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن خود انہوں نے کورٹ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے فیصلے کے خلاف کوئی ریویو نہیں ہو سکتا تو جنہوں نے اس کو لگایا اس سے رجوع کیا جائے گا اگلی بات یہ ہے کہ درخواست کزار کی جانب سے عوامی اہمیت اور بنیادی حقوق کے کسی معاملے کی نشان دہی نہیں کی گئی یعنی کسی کو بھی لگا دیا جائے یہ عوامی اہمیت نہیں ہے اور داہی سے کوئی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں جناب علی بالکل ٹھیک ہے اور اس سے جو خوبصورت اطراز ہے وہ آپ سنیں گے اور آپ ان کو داد دیں گے خوبصورت اطراز یہ ہے کہ آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت وزیر علیہ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا لیکن اس سے امپورٹن اگلی لائن ہے درخواست کی تیاری میں یعنی جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں غیر مناسب زبان کا استعمال کیا گیا ہے اب اس اطراز کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم آپ کی فیلحال یہ درخواست نہیں سن سکتے بہت اچھی بات ہے سننی بھی نہیں چاہیے اور اگلی خبر ذرا سن لیجئے جو وزیر عاظم سابق ہے امران خان ان کے بھانجے کے مطابق چونکہ الیکشن کا معاملہ ہے طریقہ صاحب نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا ہے حسان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہینڈلرز ہر قیمت کے اوپر الیکشن کو ملتوی کروانا چاہتے ہیں راجہ سکندر سکندر سلطان راجہ کے اوپر یہ کام کرنے کے لیے ایک الیکشن ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان چاروں صوبوں کے کہہ چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں یعنی الیکشن ہونا چاہیے لیکن نیوٹرل یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں تو عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں چونکہ وہ قانونی اور آئینی بات ہے تو معلوم یہ پڑھ رہا ہے کہ ارکان بھی وہی بات کر رہے ہیں لیکن سکندر سلطان راجہ جن کے سفارش کے اوپر آئے ہوئے وہ کہنا یہ میرا کہنا نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان کی بھانجی حسان نیازی کا کہنا ہے اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا خدا حافظ